یہ ہاتھی لگائی گئی ہے یہاں پر لائن سے ہاتھیاں لگائی گئی ہیں دیکھئے یہ آرہی ہے بابا صاحب بھیم روہ مٹھ کے اس میں دیکھئے کلم سے لکھتے ہوئے نجر آرہے ہیں یہ کافی اچھا انہوں نے بتا جاتا دوستو یہ دیکھئے کوئی ریحان اور سنہ آئیلا بیو لکھ کر گئے ہیں اب تک ان کی شادی بھی نہیں ہوگی ان کا دل بھی ٹوڑ گیا ہوگا لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بلوگ سوی سلطان تو میں آ چکا ہوں لکھنو کے بہت ہی فیمس پارک جس کا نام امبیٹکر پارک ہے جو کی مائیوٹی جی نے بنو آیا تھا مائیوٹی کے جوارہ ہی لکھنو کو سمارنے کی کوششت نہیں پہلے یہاں دھوڑ اڑتے تھے تو آج میں امبیٹکر پارک دکھاؤں گا کافی بڑی ہاں پارک ہے کافی اچھا پارک ہے تو اندر میں لے کر چلتا ہوں کے علاوہ سامنے ادھر پارکنگ مل جائے گی اگر آپ لوگ پارکنگ میں آتے گاڑی سے آتے ہیں تو وہاں پارک کر دیجئے سامنے روڈ کے اس پار پارکنگ ہے تو ریور فرنٹ علاقے میں آپ کو مل جائے گا چلیے میں انٹری کرتا ہوں تو گائیز یہ سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین طریقے کا بنایا گا اور یہ پتھر لکھنو میں جب پہلی بار آیا تھا دھوم مجھ گئی تھی یہ سارے نیتا اپنے گھر پہ بھی لگوائے ہوئے اس سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسے ہاتھی پارک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میوتی جی کا سیمبل ہاتھی ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ بہت ساری ہاتھیاں ہیں ینگستان مووی کا گانا بھی یہاں شوٹ ہوا اس کے علاوہ بھوچپوری موویز کی شوٹنگ بھی ہوا کرتی ہے دیکھئے سامنے کی طرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو سامنے کی طرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے اس پہ پانی نکلا کرتا تھا لیکن پانی نہیں نکلا یہاں پہ ٹکٹ گھر ہے دونوں طرف ٹکٹ بوتھ ہے آپ لوگ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں دیکھئے ہاتھیاں میں آپ کے سامنے کی طرف جو ہاتھیوں کو میں بات کر رہا تھا یہ ہاتھیاں لگائی گئی ہیں اندر ایسے ایسی بڑی ہاتھیاں کافی زیادہ لگائی گئی ہیں تو ٹکٹ گھر کی طرف میں آپ کو لے کر دیکھئے تو گائیز یہ دیکھئے یہیں ٹکٹنگ بوتھ ہے جہاں سے آپ لوگ ٹکٹ لے سکتے ہیں سامنے کی طرف دکھ رہا ہے ٹکٹ بوتھ ہے یہاں کا دوستو یہ دیکھئے میں نے آپ کو دکھایا یہاں صرف ٹکٹ کی ایک کاؤنٹر کھول ہے شام میں دو تین کاؤنٹر کھول دیتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی کیو آر نہیں دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہ آن لائن بوکنگ کی جا سکتے ہیں اس وجہ سے جنتہ کو کافی یادہ دکھتے ہوتے ہیں سرکار کو اس چیز پر دھیان دینی جوڑا تھے اس کے پارک بھی دھیان دینی جوڑا تھے کہ جنتہ کو دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ پرمکتہ سے ویڈیو شیئر کریے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی آواز دور تک جائے ٹکٹ بیس روپیے میں ہے لیکن ہاں پر ٹکٹ آن لائن ہونا چاہیے یہ سرکار سے مانگ ہے کیونکہ سمیں بس تو دوستو بابا صاحب بھیم راوم بیٹکر جی کا یہ جو مکھ دوار اسطحل ہے جی ہاں ایک دم مکھ دوار اسطحل یہیں پر ہے اس کے باہر یہ دیکھئے بسپا کا سیمبل ہاتھیاں بنائی گئی ہیں تو کافی وشال کا ہے اور کافی بڑا یہ پارک ہے بہوجن سماج کا گورو ہے یہ پارک کافی ساری اتحاسک چیزیں دھر اوہر سمیٹے ہوئے آپ لوگ یہاں پر ایک بار جرور آئیے دیکھئے کس طرح کا بنایا گیا ہے ایوٹی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو نکارا نہیں جا سکتا ہے دیکھئے کتنا بہترین لا جواب پارک ہے یہیں سے لکھنو کا سوندری کروڑا شروع ہوا تھا آپ لوگ اگر اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں نجر آئیں گی تو چلیے آج میں ٹور کراتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجی کافی ساری ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں تو دیکھئے کتنا سچاندار کتنا لا جواب لگ رہا ہے کہ جیسے راجہ مہراجہ پہلے بناتے تھے اس طرح کے پارک میں میں آ گیا ہوں تو کافی بڑی ہاں کافی بہترین ہیں خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے سامنے کا ویو نکل کر آتا ہے کافی بہترین طریقے کا تو کافی بڑا کافی لمبا چوڑا یہ پارک پھیلا ہے یہاں تک کہ یہ پارک پورے لکھنوں میں کنیکٹڈ ہے جی ہاں دوستو میں اس سمیں امبیٹکر پارک کے بلکل بیچوں بیچ کھڑا ہوں ابھی میں مصر والے پیرامیٹ پر نہیں چڑھا ہوں یہی پر نیچے ہی ہوں اس کے علاوہ یہ پیچھے کے سین جو ہے وہ بھی کافی ایک نمبر کی جو کی سنو نا سنگ مرمر والے انگستان مووی کے گانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ بادشاہ نے بھی اپنے گانے کے چھوٹ گیا یہاں سے فوٹوگرافی کا لیول ایک نمبر ہو تو مجھے تو پیچھے کہیں کہیں جو دو گمبت بنے وہ سانسا جیسا لکا جاتا ہے جی ہاں تو سب سے کلین سب سے گرین پار گرین نہیں کہا جائے گا کلین کہا جائے گا کیونکہ یہاں گرین بھی بہت کم ہے سب سے کلین پار کسی کہا جائے گا اتنا سفائی ہے لیکن یہاں پہ اندر کینٹین نہیں ہے تو کھانے کی چیزیں آپ لوگ پیک کر ہی لائیں نہ تو یہاں پانی ملتا ہے اگر پانی پینا ہے پانی ادھر ایک دم اینٹرنس میں پانی اور ٹوائلیٹ ہے واشروم کی جو بہستہ کی گئی اس کے علاوہ یہاں سے ایک نمبر لا جواب آتا ہے ایک نمبر سو بیوٹی فول لائک کا اس کے علاوہ فوٹوگرافی کے لحاظ سے ولاغنگ کے لحاظ سے ہر ایک لحاظ سے کافی بنیا یہ پارک ہے اس کے علاوہ یہاں کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آکر آپ کو کافی زیادہ اچھا لگے گا یہاں پر دیش ہی نہیں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ابھی میں کبر کرتا ہوں دیرے دیرے کافی بڑا ہے اس کو آپ سامنے تو دوستو سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ہاتھی لگائی گئی ہیں یہاں پر لائن سے ہاتھیاں لگائی گئی ہیں دیکھ لیے یہ اس سمیں بسپا سرکار کا سیمبل نسان پارٹی کا نشان بھی بتاتا ہے یعنی ہاتھی میرے ساتھی لائن سے یہاں تک دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی ہاتھیاں یہاں سے وہاں تک لگائی گئی ہیں دونوں طرف تو کافی زیادہ ہاتھیاں ہیں تو یہاں پر سنو نا سنگ مرمر کی جو کی پولٹیکل پکچر آئی تھی انگستان اس میں پوری طرح شوٹنگ اسی پلیس پہ یہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی یہ جو پلیس ہے تو کافی بڑھیں ہیں وہ دیکھیں سامنے بھیمراوام میٹکر جی کی بڑی سی مورسی رہی ہے یہ ساماجی پریورتن استحل ہے یعنی ایک طرح سے کہا جائے تو بھیمراوام میٹکر جی کی یاد میں بنایا گیا سب سے خوبصورت پارک ہے یہ تو سامنے کی طرف ہاتھیاں دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ فوٹوگرافی کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے کافی اچھا یہ پارک ہے اس کے علاوہ یہاں پر اسکول جو لکھنوں کے اسکول کے لوگ ہیں یا کالیج کے لوگ ہیں وہ بھی گومنے آتے ہیں کپل بھی کافی زیادہ آتے ہیں اس کے لحاظ سے بچے بھی آتے ہیں تو کافی زیادہ ماترہ میں لوگ آتے ہیں تو کافی بڑا پارک ہے اگر آپ لوگ آتے ہیں تو کھانے پینے کی پروپر ویوستہ کر کے ہیں کم سے کم چار گھنٹے لگنے گر پورا پارک دیکھتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں موسیقی 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 بچے بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں اسکول کی طرف سے پکنک آتی ہے تو دو تین اسکولوں کا گروپ یہاں پر آیا ہوا ہے ابھی یہ دیکھو ایک اسکول کا گروپ یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اسکول والے بچے کافی زیادہ آتے ہیں تو چلیے میں اوپر کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں تو دوستو یہ دیکھئے پیرامیٹ کا جو ایک دم نزدیک والا ہے یعنی پیرامیٹ پیرامیٹ نہیں کہیں گے میرے پیرامیٹ یہاں شیف ہے وہ میسر جیسا اس کے علاوے دیکھئے سکول کے بچے بھی پیچھے آئے ہوئے ہیں تو چلیے اندر کی طرف میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے سکول والا گروپ بھی یہاں پر آیا سکولی بچے یہاں پر آتے ہی رہتے ہیں تو چلیے میں اوپر کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں پارک ایک دم میل بیوٹیفل الیگنٹ ٹائپ کا ہے ایک دم بی آئی پی ٹائپ کا پارک ہے کافی ہے بڑی ہے دیکھو چھوٹو بھی میرے ساتھ چلیے یہاں پر آیا پر یہاں پر آنڈر کی طرف امبیٹکر جی کی مورتی بھی لگائی گئی ہے کافی بڑی ہے تو بلکل الگ طریقے کا ہمیں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے پیچھے والا حصہ جو ہے اس کے اندر چلتے ہیں کبھی کبھی بند تھا پہلے میں آیا تھا تو بند تھا اس بارے کھولا ہوا ہے چلے اندر کی طرف لے کا چلتا ہوں یہاں پر بھی اس کے علاوہ یہ دیکھئے جو بسپا کے فاؤنڈر تھے کانشی رام جی ان کی یہاں پر مورتی لگائی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ بہن کواری مایوتی جی کی بھی لگائی گئی ہے کانشی رام وہ ویک تھے ہیں ان کے دوارہ بہن جی مخمنتری بنی تھی کافی زیادہ سنگھرسوں کے بعد اس کے علاوہ یہ زیادہ مجھے سب سے زیادہ پورے پارک میں یہ پسند آیا سچھا سے ہی سب کچھ بدلا جا سکتا ہے بابا صاحب ہم بیٹ کر جی نے کافی کچھ دیش کے لیے کیا رہا اس کے علاوہ بابا صاحب نے سمیدھان بنایا تو بابا صاحب کا یوگدان ہمیشہ رہے گا پرامیٹ نہیں ہے سیڑھیاں پرامیٹ جیسی ہے تو سیڑھیاں کافی زیادہ ہو چیئے انرجی انرجی بنا کر آئے نہیں تو چڑھنے میں آپ کی پھڑ جائے گی اور یہ دکھئے یہ اجیر بھائی بھی عبداللہ بھائی پورا سنگھرز کر رہے ہیں عبداللہ بھائی سعودی ریٹرن ہے تو اس کے علاوہ میں چڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ پیشے کا ویو ایک نمبر لا جواب یہاں پر آ رہا ہے لگاتار ہم لوگ سیڑھیوں سے چڑھ رہے ہیں اور اس والی سیڑھییں سوڑھیاں اوپر تک نہیں جاتی ہیں اور یہ دکھئے یہ والی جو سیڑھیاں ہیں پورانے جمانے کے کلے والی یہ اوپر تک لے کر جاتی ہیں اور یہاں سے کافی ایک نمبر بھی ہو آتا ہے لیکن چڑھنے کے لئے کافی زیادہ انرجی چاہے آپ لوگ تھک جائیں گے چڑھتے چڑھتے یہاں پر اتنی اوچھی سیڑھیاں یہاں کی ہیں تو پیچھے کی طرف یہ دیکھیں ایک دم بلکل گمبت پہ میں پہنچنے والوں کر ہر میدان پتے تو دوستو پانی لے کر آنا یہاں کافی زیادہ جروع ہے بغیر پانی کے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی پانی لے کر آئے تو چلیے میں چلتا ہوں کلے والی سیڑھیوں کی طرف جو کی پرانے جمانے کے راجاؤں کی کلے والی سیڑھیاں ہوتی اس پہ پوٹ کر میں بھی چلتا ہوں پانی پیلوں پہلے تو دوستو میں کلے والی سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف چل لہا ہوں کافی اوچھی سیڑھیاں ہیں دوستو فائنلی میں فرسٹ سٹیپ پہ پہنچ چکا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ دوری پہ دوم پہ چڑھنے کے لیے بچا ہے میں اوپر کی طرف چل لہا ہوں یہ والی جو لوکیشن ہے اوپر چڑھتے ہوئے فوٹوگرافی کے لحاظ سے کافی بڑی ہاں یہاں سے ویو ایک نمبر آتا ہے میں آپ کو پیچھے کا ویو دکھاتا ہوں چلیے یہاں سے ویو ایک نمبر آتا ہے دوستو یہ دیکھئے کوئی ریحان اور سنا آئیلا ویو لکھ کر گئے ہیں اب تک ان کی شادی بھی نہیں ہوگی ان کا دل بھی ٹوڑ گیا ہوگا لیکن یہ لوگ پورا گندھ مچا دیتے ہیں پیار کے نام پہ پوری اتحاسی ویراستوں کی مہیا بہن کر دیتے ہیں یہ دیکھئے خوشی والا جو لکھا گیا ہے پتہ نہیں کون کون سے بھائی آسک ہیں سونو اینکے خوشی جتنے بھی دل ٹوٹے ہوئے پھالتو نٹھلے بے روجگار چھپری ٹائپ کے وہیں لوگ یہ سب لکھتے ہیں سب بہت غلط طریقہ بلکل لکھئے مت پورا پردوسید گندھ مچا کے بھائی لوگ رکھے ہو پورے اتحاس پردیس کی آپ لوگ بیجتی کراتے ہو لانا تھے تم لوگوں پہ سیاشی کو پہ جو دیوار اپنا نام لکھتے ہیں اس کے بعد شادی بھی نہیں کرتے ہیں اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی جتنا بواسیر یہ دیکھو پھیلائیں ہیں عدیبہ لوبنا چلو سیشٹر والا معاملہ ہے اس کے علاوہ روپا پریم والا روحن دادا والا یہ دیکھئے موہی یہ سب سالے بواسیر فائلہ پر گورنمنٹ جو بولے ننلے بیروچگار جو ہیں وہ بھی لکھ کریں ہاں پر چل گئے پوری دیوار کو گندہ کر کے رنگ دیئے چاہتا نیچے تو کم برا حال تھا اوپر دیکھئے سارے ننلہ بیروچگار ہیں یہاں پر کس طرح دیکھو توفیق کتا ہے یہ کسی لڑکی نے لکھا ہوگا اس کے علاوہ گجب بیجتی ہے یہ دیکھئے آکاس سنگھیں نام لکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے ساری چیزیں یہاں پر لکھے گئے ہیں پورا دلل بنا کے بواسیر مچا دی ہیں پورے پارک کا یہ دیکھو بھئیہ پتہ نہیں کون انجلی اور ویپین ہیں انہوں نے بھی بواسیر بھائی جو انجلی ویپین ہو کم سے کم آ کے یہاں سے یہ ریموپ کر دو بھائی کہ ہے بواسیر مچائے ہو اس کے علاوہ نیا نام میں ڈھونڈتا ہوں ابھی ملے گا کوئی نہ کوئی نام یہ دیکھئے صرف آفرین بھائیہ سارے سارا نام سیما سلیم آفرین جتنا بھی نام ہے سارا اور چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے اوپر یہاں پر ڈوم پہ آ چکا ہوں یہ دیکھئے ایک دم قائدے کا مایو تھی جی کا یہ بنایا گیا ہے اس کو بھی لوگوں نے نہیں دیکھئے دلل بنا کے سارے آشکوں نے اس کو گندہ کر رکھا ہے تو اتر پردیش میں آشکوں کی کمی نہیں ہے جواب آ رہا ہے تو گومتی نگر اگر آپ لوگ آتے ہیں لکھنو کا سب سے اچھا پارک میں کہوں تو مجھے سب سے پرسنلی اچھا پارک پسند ہے اس کے علاوہ یہ دیکھائیے اس کے علاوہ یہاں سے دیکھئے پیچھے کی طرف کا نجارہ ایک نمبر آتا ہے لکھنو شہر رات میں ایک دم جگ مگاتا ہوا ممبئی کا مینی کاپی لگتا ہے یہاں سے رات کے سمیں فوٹوگرافی ایک نمبر یہاں پر ہوتی ہے اسکولی بچوں سے لے کر یہ کپل پارک نہیں ہے بلکل اسے کپل پارک کپل آکھے گند بلے مچاتے ہیں یہاں اسکولی بچے میں نے دیکھا ہے وہ بھی آتی ہے فیملی بھی آتی ہے یہ لوہیا پارک کی طرح بدنام پارک نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں سے دیکھئے ایک نمبر نجارہ تو یہ سامنے کی طرف گمبت دکھ رہا ہے آپ کو یہ جو سامنے کی طرف گمبت دکھ رہا ہے سب سے اوچھا گمبت ہے تو آپ کو یہ پارک کیسا لگا آپ کو آئی ہوپ پارک کافی اچھا لگا ہوگا اس کے علاوہ کو یہ پارک کیسا لگا یہاں کا ٹور کیسا لگا آئی ہوپ اچھا لگا ہوگا آپ لوگ چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب بھی کریے اس کے علاوہ ویڈیو کو وائرل کر دیو یہ پارک ایک نمبر اگر آپ لوگ لکھنو آتے ہیں تو اس پارک میں جرور آئیے گھومنے کے لحاظ سے ایک نمبر ہے ٹین آؤٹ آف کتنا نمبر آپ لوگ دیں گے میں تو نائن نمبر دے رہا ہوں کیونکہ دس میں سے نو ایک نمبر لائے جو آئے بس یہاں کھانے پینے کی ویوستہ نہیں ہے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اس کے علاوہ جو کپل گند مچائیں وہ بلکل اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو سے چینل کو چیک آؤٹ کے کافی ساری ویڈیو سے جائے ہند جائے بھارت